جانداروں کے حیاتی آفال کے اگلے حصے کی معلومات حاصل کرتے ہیں آئیے ہم کارڈی نیشن ہم آہنگی کے متعلق معلومات حاصل کرتے ہیں تحریف سمجھتے ہیں جسم کے تمام آفال میں باقائد کی اور بازادت کی بنائی رکھنے کو کابو اور انہیں منظم ترتیبی طریقے سے انجام دینے کی عمل کو ہم آہنگی کارڈی نیشن کہتے ہیں عزیز طلبہ یاد رہے ایک پودا یا ایک حیوان کے جسم میں وقو ہونے والے تمام حیاتی آفال باہمی طور پر ایک دوسرے سے جڑے ہوتے ہیں جیسے نبتات میں عمل سریان اور حیوانات میں عمل انہزام، استخراج نظام، دوران خون وغیرہ یاد رہے جسم میں مختلف نظاموں کے ذریعے مستحقن حالت برقرار رکھنے کے عمل کو توازن و احتدال قائم رکھنے کا روجان کہتے ہیں جسم کا بہتر طریقے سے اپنے آفال کو انجام دینے اور جسم کے اندرونی حالات اور پیرونی ماحول کے درمیان مکمل کارڈینیشن ہم آہنگی کو برقرار رکھنے کی حالت کو ہومیو اسٹیسیس کہتے ہیں نبتات میں ہم آہنگی کارڈینیشن ان پلانٹ عزیز طلبہ نبتات میں عصبی نظام موجود نہیں ہوتا ہے اسی لیے ان میں کوئی ترقی یافتہ ہم آہنگی کارڈینیشن کا نظام بھی نہیں ہوتا ہے البتہ مختلف محرقات کے رد عمل سے نبتات اپنے مختلف حصوں میں حرقات کا مظاہرہ کرتے ہیں نبتات میں دو قسم کی حرقات نظر آتی ہیں نمبر ایک نمو انہیساری حرقات اور نمو غیر انہیساری حرقات آئیے پاریف کے ذریعے ہم اسے سمجھتے ہیں نمو انہیساری حرقات اور نمو غیر انہیساری حرقات نمو انہیساری حرقات کو رقبتی حرقات یا ٹروپوزوم کہتے ہیں یاد رہے روشنی کے محرق سے ہونے والی حرقت شوائی رقبتی حرقت کہلاتی ہے کشش سکل کے محرق کے سبب ہونے والی حرقت کو سکلی رقبتی حرقت کہتے ہیں پانی کے محرق سے پیدا ہونے والی حرقت آبی رغبتی حرقت اور کیمیائی محرق کے رد عمل سے ہونے والی حرقت کیمیائی تحریکی حرقت کہلاتی ہے یاد رہے عزیز طلبہ یہ تمام حرقات نمو انہیساری حرقات کہلاتی ہے عزیز طلبہ آپ اپنی سکرین پر چھوئی موئی کے پودے کو دیکھ رہے ہیں گوھر سے دیکھئے تو چھوئی موئی کے پودے کو جس جگہ چھوئے اس مقام کے علاوہ دوسرے مقامات پر بھی حرقت ہوتی ہے اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ لمس کی اطلاع نباتات میں ایک مقام سے دوسرے مقام تک پہنچتی ہوگی اس اطلاع کو ہم ایک مقام سے دوسرے مقام تک بھیجوانے کے لیے نباتات برقی کیمیائی اطلاعات کا استعمال کرتے ہیں یاد رہے نباتی خلیات ان میں موجود پانی کا تناسب کم یا زیادہ کر کے اپنی شکل بدلتے ہیں اور نباتات میں حرکت کا باز بنتے ہیں نباتات کی کچھ مقصوص حرکات کا اثر ان کی نشو نمہ پر نہیں ہوتا ایسی حرکت کو بے ربط حرکت کہتے ہیں اطراف کے ماحول میں تبدیلی کے جوابی عمل کے طور پر نباتات میں موجود محرقات نباتات میں مختلف قسم کے حرکات پیدا کرتے ہیں آئیے ہم محرقاب نباتات کا ٹیبل دیکھتے ہیں عزیز طلبہ نباتات میں حرکات کے ذمہ دار چند محرک کا مطالعہ کرتے ہیں آپ اپنی سکرین پر چند محرقات کے نام اور آفال کو دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے آگزین آگزین نباتات کے خلیے کے حجم میں اضافہ کرتا ہے نمبر دو جیبریلینس یہ نباتات کی نشو نمہ میں اہم رول ادا کرتا ہے نمبر تین سائٹو کائیلینس یہ نباتات کے خلیات کی تقسیم میں اہم آفال انجام دیتا ہے نمبر چار ایب سیسک ایسیٹ نباتات کی نشو نمہ روکنے نشو نمہ کے عمل کو سست کرنے اور پتوں کے مرجانے پر اثر انداز ہوتا ہے موسیقی